عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہ کی فلو کرم سے ہم تمام ایک بار فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ حدیث میں جو بشارت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو حدیث کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس بشارت کا ہمیں مستحق بنا ہمارے چہروں کو ترو تازہ رکھ اور ہمیں وہ کام کرنے کے توفیق دے جس مقصد کے تحت ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس درس میں الاربعون النووی کی چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ابھی تک ہم اس لئے میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ ہو جو اہم لفظ ہو اس کی تشریح کی جائے اور آگے بڑھا جائے ہاں اگر کسی اگر کوئی سوال ہے تو اس پر بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے مباہتہ کر لیں گے نبی خریرہ رضا اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکوه ما لا يعنی من حسن اسلام المرء ترکوه ما لا يعنی حسن اسلام بہترین اسلام کامل اسلام اسلام بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس میں کمی زیادتی کوئی شخص ہے جسلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کے پاس اسلام کی خوبیاں زیادہ ہیں اور اس کا اسلام بہتر مانا جاتا ہے اور لوگ ہیں جن کے پاس اسلام تو ہے لیکن اسلام کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتے اس کا ملدب ہے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے لیکن جس طریقے سے اسلام کی خوبیاں ہونی چاہیے ان کے یہاں وہ نہیں ہے کمی آگئی ہے لیکن چند علامت ایسی ہیں جس کے دریاء سے ہم اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں اندازہ کر سکتے کہ ان کا اسلام کیسا ہے اب یہ اندازہ کرنا ہے تو کیسے پتا چلے گا ایک علامت یہاں ذکر کی جائے رہی ہے کہ اگر یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے اس کا ملدب ہے کہ ہمارے اسلام بہتر ہے اچھا والا اسلام ہے خوبیوں والا اسلام ہے اور یہ علامت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا ملدب یہ ہو گیا کہ ابھی ہمارے اسلام میں کمی ہیں خوبیاں کم ہیں اس کو لانے کی کوشش کی جائے وہ علامت کیا ہے من حسن اسلام المرئی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات مر امن انسان من حسن اسلام المرئی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات ایک علامت اگر تجمعہ نہ سمجھنا ہے آپ پوچھ لیں گے ایک علامت ہے کیا ترکوہو ما لا یعنی کہ انسان ترکے کر دے انسان کا ترکے کر دینا چھوڑ دینا بچ جانا ما اس چیز کو ما اس چیز کو لا یعنی ہی جو اس کے مطلب کی نہیں ہے آنا یعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے مطلب کی ہے کی نہیں لا یعنی جو اس کے مطلب کی نہیں ہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کی ہے کی نہیں اگر ہے تو کیا جائے اور نہیں ہے تو نہ کیا جائے یہ دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اخروی فائدہ بھی ہو سکتا ہے دونوں اعتبار سے لا یعنی تو نہیں کہتے ہیں لا یعنی کام کر رہے ہیں یعنی بے مطلب بے مقصد فضول کا کام جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں جس سے سماج کا کوئی فائدہ نہیں جس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں تو ایسی چیزوں سے جو شخص سے بچتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے اندر اسلام کی بڑی خوبی پائی جاتی ہے ان کے اندر اسلام کی خوبیاں ہیں اگر ہمارے اندر ہم خود غور کرنے تو اپنا اس اعتبار سے ایک جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام کیسا ہے کیا واقعی ہم لا یعنی چیزوں کو اتر کر دیتے ہیں یا ہر طرح کے معاملات میں کوت پڑتے ہیں میں نے لفظ کوت پڑنا استعمال کیا ہے بہت سائے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں دخل دیں گے ہر معاملے میں وہ مشارکت چاہتے ہیں اور اپنی بات کوئی کام ہو کی نہ ہو ان کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے ان کے مقصد کا ہے کی نہیں ان کو وہ کام کرنا ہے جیسا کی لا یعنی کام کام کے عدبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے آج بہت سائے نوجوان ہمارا جو کام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں جس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا یہ ہمارا کام ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہماری گرفتے ہو یہ ہمارا کام ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں اب ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کر کے دوسروں کی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھیں میرا کام پڑھانا ہے میں پڑھاؤں نہ اور آپ کے مطالق دیکھوں کہ آپ پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں تو ذمہ داری کیا ہے ہماری پہلے ہم پڑھائیں تو سہی کون کیا کر رہا ہے وہ بات کی بات ہے پہلے اپنا دیکھیں ہمارے نوجوان ہمارا کام ہے عمل کرنا یہ نوجوان اس عمل کو چھوڑ کر کے یہ اپنی پہنچ سے اوپر کی باتیں سوچنے لگتا ہے مثلا فلا عالم نے یہ نہیں کیا فلا لیڈر نے یہ کام نہیں کیا فلا حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے ایسا ہے ویسا ہے صبح سے لے کر شام تک اس پر گفتگو کرتا ہے پیسے مباعثہ کرتا ہے خوب لڑتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ نہیں ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے وہ ہمارا کام نہیں ہے اس کے متعلق اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا ہاں ہم سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اسے ادا کیا آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہر جگہ ہو جائے صحیح بات ہے یہ سوچنی ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم اس کو کہاں تو نافذ کر پائیں گے اس کے متعلق ہم کو پتا ہے کہ ہماری حد کیا ہے اپنے گھر میں دیکھ لیں یہاں ہم نے کس قدر جو ذمہ داری کے ادائیگی کی انصاف قائم کرنے کوشش کی اگر اپنے گھر کے اندر ہم نے انصاف قائم نہیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا لیکن پورے ملک کے اندر انصاف قائم نہیں ہے تو وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ذمہ دار ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا تو یہی ہے لایانی کام ہر طرح کی لایانی کام میں ملوث ہو کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا کام خراب کرتے ہیں اور بساوقات دوسرے کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ نیت ان کی نیک ہوا کرتی نیت نیک ہوا کرتی لیکن یہ عادت سے مجبور ہیں من حسن اسلام المرعی ترکوہو ما لا یعنی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات یہ ہے ترکوہو ما لا یعنی وہ ان چیزوں اس چیز کو چھوڑ دے لا یعنی ہی جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں لا یعنی جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں جو اس کے مقصد کے نہیں جو فضول ہے اس چیز کو وہ چھوڑ دے اب بہت ساری چیزیں ہم اس کو عبادت میں بھی لے سکتے ہیں معاملات میں بھی لے سکتے ہیں معاشرت زندگی ہم گزارنے کے لئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں دیکھنے لا یعنی کاموں میں تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ جو لا یعنی کام یہ چھوڑ دینا اسلام کی خوبی میں سے آپ ذرا تصور کریں ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو بعد میں دیکھیں پہلا اپنا دیکھیں انشاءاللہ ہمارے سماج اور ہمارے دین کے دوبارے سے جو فتنے فساد ہم نے پیدا کر رکھیں سماج کے اندر وہ کم ہو جائیں گے خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے تو اپنی ذمہ داری کو پہلے سمجھنا یہی ہے یعنی یعنی مطلب کا کام اور اس کے بعد دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرنا یا بے مقصد کام میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا یہ لایانی ہے اس کو چھوڑنا یہ ہمارے اسلام کی خوبی میں سے یہاں پر میں نے ذکرے کیے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں میں نے کہا کہ اپنے مطلب کا کام کریں اپنی ذمہ داری ادا کریں اب یہاں آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں دوسرا پڑھ رہا ہے اگر نہیں پڑھنا ہمیں کیا فکر اس حدیث سے ایسا بھی اتراز کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے کام وہ اپنے کام سے کام کام سے کام ہمارا اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ شریعت نے ہم کو کیا دیا ہے آپ پہلے پڑھیں آپ عمل کریں نیکی کی کام میں آپ آگے پڑھیں برائی کی کام سے رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد ایک ذمہ داری اور ہے وہ کیا دوسرے بھائیوں کو بھی نیکی کی طرف لائیں برائی سے رکھیں وہ ہماری ذمہ داری ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارے مطلب کی ہے وہ لایانی کام نہیں اس چیز کو بہت سائے لوگ یہ لایانی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے لہذا ہم یہ کام کریں گے فتنہ ہوگا فساد ہوگا اس لئے اس کو چھوڑ دینا چاہے نہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے لیکن پہلے آپ خود عامل ہوں کیونکہ آپ سے یہ پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود نماز پڑھی یا نہیں پڑھی دوسرے سے متعلق کہ انہوں وہ آپ کے ماتحتی میں رہتے تھے وہ پڑھے کہ نہیں پڑھے وہ بات کی بات ہے پہلے آپ سے اپنے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے بعد فرج ہے جو آپ کے ماتحت ہیں جہاں تک آپ کی پہنچتی جہاں تک آپ کام کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا اس کے متعلق سوال کیا جائے گا تو دونوں وہ ہماری ذمہ داری لیکن سب سے پہلے اپنے متعلق کہ ہم نے کیا کیا ہم نے خود عمل کیا کیا یعنی ذمہ داری یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن دونوں میں ترتیب ہے پہلے کون ہوگا بعد میں کون ہوگا تو دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود اس پر عمل کریں یہ ہمارے ذمہ داریوں میں سے چیز ہے لہذا اس کو انجام دینا چاہیے اس حدیث سے متعلق کوئی سوال ہو یا ترجمہ وغیرہ کوئی لفظ اگلی حدیث پڑھیں آپ اچھا ہاں ایک منٹ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اس کی وضاحت آپ لوگ کریں گے حدیث حسن کس کو کہتے ہیں جو صحیح سے کم دل دیکھیں کس اعتبار سے جزاک اللہ اس کی رابیوں میں سے کوئی ایک رابی حافظ میں ہلکاتا ہے ہاں حفظ میں کمی ہو حافظہ اتنا قوی ان کا نہ ہو کیچنگ پاور جو ہے اتنا مضبوط نہ ہو کچھ کمی ہو کچھ کمی ہو آپ لوگوں نے کافی پڑھا ہے اس پر اگر دوسری سند آ جائے اسی معنی کی اسی اعتبار کی تو وہ سند ملنے کے بعد یہ حسن درجے کہاں پہنچ جائے گی صحیح بلند ہو جائے گی یعنی حسن کے درجے سے بلند ہو جائے گی لیکن دوسری سند نہ ملے تو حسن لی ذاتی تو اس کے باہے حسن لی غیر اگدہ جاتا ہے وَرَوَحُ التِّرْمِدِي امام تلمیدی رحم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وَغَيْرُهُ هَا كَدَا ان کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس روایت کو اپنے یہاں ذکر کیا ہے تلمیدی ہیں ابن ماجہ وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے تو لا یعنی کاموں سے بچنا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں اب کام کے علاوہ سب سے اہم ہماری زبان ہے لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو بچا لینا عموما ہم لا یعنی کام زبان سے کرتے ہیں اس سے بہت احتیاط برتنی کی ضرورت ہے کہ ہم امی زبان کا استعمال کہاں کریں اور کہاں نہ کریں کون با مقصد استعمال ہو سکتا ہے اور کون بے مقصد استعمال ہو سکتا ہے جو کون فضول کا استعمال ہو سکتا ہے اور کون بے فضول کا استعمال ہو سکتا ہے میں دو وڑ استعمال کیا ہوں فضول کا استعمال اور بے فضول کا استعمال سمجھ رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں عموماً لوگ بولنے ہیں کہ بے فضول کا کام کر رہے ہیں بے فضول کا کام کر رہا ہے یعنی اچھا کام کر رہا ہے اس کا ملت ہے تو نا فضول کو وہ ہوا کہ بے مقصد کوئی کام اس کو آپ فضول کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی با مقصد کام ہے اس کو آپ بے فضول کہیں گے یعنی فضول نہیں ہے بے یعنی فضول نہیں ہے سمجھ گئے ٹھیک رزاکاللہ خیر حدیث پڑھیں حدیث حدیث الحدیث الثالث عشر عبارت پڑھیں ان ابي حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ابي حمزہ انس بن مالک اللہ تعالی ان ابي حمزہ انس بن مالک مالک رضی اللہ عنہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن واحدكم حتی يحبو یحب حتی يحب حتی ہے تو یحبہ ہونا چاہی یحبہ کر لیں حتی يحبہ لی اخیہ ما یحبو لنفس روال بخاری و مسلم ما یحبو ما یحبو پہلے میں یحبہ سے پہلے حتی ہے حتی کے وجہ سے یحبہ پڑھا جائیں گے نبی حمزتہ نس بن مالک اللہ تعالی انہو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدكم حتی يحب لی اخیہ ما یحبو لنفس روال بخاری و مسلم آپ ذرا پڑھیں تاریخ بھائی حدیث پڑھیں شروع سے ان ابی حمزتہ کتاب لینے وہ آسام لے گا آپ کے لئے اچھا اچھا ٹھیک ان ابی حمزتہ ان ابی حمزتہ ان ابی حمزتہ مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدكم حتی يحب لی اخیہ لی اخیہ ما یحب لنفسه روال بخاری و مسلم آپ پڑھیں ان ابی حمزتہ انس بن مالک بن مالک رضی اللہ عنہ حرم رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی عن نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدكم احا احدكم حتی يحب لی اخیہ ما یحب ما یحب نفس روال بخاری جزاکم اللہ ہماری زبان تھوڑا سا روانی آنے چاہیے حدیث کو الفاظ پڑھنے کے لئے تب ہی یاد ہو سکتی جب ہماری زبان پر روانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا پڑھنا آ جائے گا تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے نبی حمزتہ نسم اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن آہدوکم حتی یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی روح البخاری مسلم ابو حمزہ انس بن مالک اللہ تعالی من اس سے پہلے ذکر کیا ہے کنیت کیا ہوتی ہے تو انس بن مالک اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حمزہ انس بن مالک اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حمزہ اللہ تعالی خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے تو اس صفت کا تذکرہ یہ شرف ایکی بات ہے کہ نبی کی خدمت کا موقع انہیں ملا ہے دس سال کے عمر میں ان کی والدان نے لا کر کے نبی کے حوالے کر دیا اور دس سال نبی کی خدمت میں رہے تو یہ شرف ایکی بات ہے اس لئے ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو شرف جب بیان کیا جاتا ہے ان کی فضیلت تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ انس بن مالک اللہ تعالی عنہ سے انس بن مالک اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی خادم سے پہلے شروعات کریں خادم رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قالا یہاں رہنے والا کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قالا آپ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ یہاں تک کی حَتَّى قَتَى جَمَا یہاں تک کی يُحِبَّ لِأَخِيهِ کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لئے يُحِبَّا وہ پسند کرے لِأَخِيهِ اپنے بھائی کے لئے ما وہ چیز ما وہ چیز يُحِبُّ لِنَفْسِهِ جس کو اپنے لئے پسند کرتا ہے حَبَّ يُحِبُّ یہاں ترجمع پسند کرنا لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں سے کوئی شخص احدكم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ یہاں تک کی وہ پسند کرے لِأخِيهِ اپنے بھائی کے لئے ما وہ چیز يُحِبُّ لِنَفْسِهِ جس کو اپنے آپ کے لئے پسند کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنے آپ اگر اسی کو لِنَفْسِك کہہ دیا جائے آپ اپنے آپ لِنَفْسِهِ وہ اپنے آپ لِنَفْسِهِ یا کے ساتھ میں اپنے آپ یہ نفس کا یہاں ترجمہ تو جو شخص اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو شخص جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ مومن نہیں یہاں ترجمہ اس طرح کرنے مکمل مومن نہیں یعنی وہ مومن ہے یہاں تو مطلق کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا بلکہ مفہوم یہ ہے کہ مکمل ایمان والا نے اس کی ایمان میں نقصے اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے حج بھی کرے زکاة بھی کرے دیگر عبادات کر رہا ہے لیکن اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کے لئے پسند کرتا ہے یعنی خودگرزی اس کے اندر ہے کہہ سکتے ہیں خودگرزی کہ اپنا الگ سوچتا ہے دوسروں کے لئے الگ سوچتا ہے تو وہ ایمان والا ہے نمازی ہے روزہ دار کہلائے گا لیکن وہ مکمل ایمان اس کا نہیں ہے ایمان میں کمی ایمان کی تکمیل کے لئے اس چیز کو لانا پڑے گا جو اپنے آپ کے لئے ہم سمجھتے ہیں پسند کرتے ہیں کے لئے ہم پسند کریں اور جب اس حدیث کو لے کر کے ہم اور آپ اپنی زندگی میں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایسے ملکہ کثیر تعداد میں لوگ ملیں گے کہ دین پر عمل کرنے والے دیندار بننے کی مکمل کوشش پوری خلوص کے ساتھ وہ کوشش کرنے ہیں کہ دین پر عمل کریں اور ایمان ان کا مکمل ہے تحجد گزار تمام معاملات ان کے صحیح ہیں لیکن سوچنے کا عذاویہ صحیح نہیں اپنے لئے کچھ اپنے بھائی کے لئے کچھ مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی سماج کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہم کو بے عزت نہ کر سکیں لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں یہ معاملی تھی مثال میں دیتا ہوں اسی مجلس میں ہم دوسرے کے لئے سوچتے ہیں کہ لوگ ان کے مطالق حسین اور ہم موقع فراہم کر دیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں اسی صف سوچ کی فرق ہے بس وہ کچھ نہیں اگر ہم ازاویہ کو بدلنے کہ ہم جس طریقے سے نہیں چاہتے کہ لوگ میرے مطالق حسین مذاق اڑائیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے بھائی اس سے مطالق بھی یہی چیز آنی چاہیے جیسے ہم اپنی بیعزتی برداشت نہیں کر سکتے وہ ایسے ان کے مطالق بھی سوچیں کسی پر کوئی الزام لگ گیا کسی پر کوئی الزام لگ گیا غلط چیز کا اگر ہم اب اس کو فوراً اپنے آپ پہ لیں کہ اگر یہ الزام مشپل لگتا تو میں کیا کرتا جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اس معاملے میں ان کے لئے پسند کیجئے ہم اپنے مطالق پسند کرتے ہیں کہ یہ بات آپ میرے کوئی دوسرا فرد نا جاننے پہ یہ پسند کرتے ہیں تو بلکل یہی معاملہ اپنے بھائی کیلئے پسند کیجئے غلطی اس سے ہوئی ہے آپ اصلاح کی جو کوشش کر سکتے ہیں کریں اس کا انکار نہیں ہے کرنا چاہیے وہ ہمارا بھائی ہے غلطی ہوئی ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے جو کچھ بھی ہے لیکن فیلانا اس کو بدنام کرنا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے ہم اپنے آپ کے لئے پسند نہیں کر سکتے یہی معاملہ اللہ رب العالمین نے حتی عیش اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ازام لگا وہ تحمت جو لگائی گئی واقعی عفق مشہور ہے تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ جب تم نے اس طرح کی بات سنی تو اس کو اپنے آپ پر کیوں نہیں لے لیا یہ الزام جو لگا حتی عیش اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اس کو اپنے آپ پر لے کر کیوں نہیں دیکھے کہ اگر مشہور ازام لگتا تو ہم کیا کرتے جہاں سے بات ہے ہم اس کو پھیلانا نہیں چاہتے اس کو دبانا چاہتے معاملے کے تحت تک پہنچتے یہی کوشش ہوتی لیکن بعض مومنین صحابہ اکرام میں سے بعض ایسے ہوئے جو اس فتنے میں شامل ہو گیا اور آگے بڑھانا شروع کر دیا تو اس طرح سے یہ حدیث ہے کہ اگر واقعی ایمان والے ہیں مکمل ایمان والے ہیں تو ہم کو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرنا ہوگا جو اپنے آپ کے لئے پسند کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری ماں ہیں ان کی عزت ہم چاہتے ہیں ان کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے دوسروں کی ماں بہن بیٹی سے مطالب بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ان کی بھی عزت کی حفاظت ہو جائے جب یہ سوچ آ جائے گی تو انشاءاللہ خود اپنا بھی اور غیروں سے مطالب اس طرح کی اس چیزیں سوچیں گے جس سے امن و امان قائم ہوگا ایسے ہی اور دیگر معاملات میں آپ کا بچہ ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے تو ایسے دوسروں کے بچوں کے مطالب بھی ہمارے اندر فکر آ جائے گی لوگ کہتے ہیں حقیقی معنوں میں آج کی جو سماس سیوک ہے کسی کی نیت میں میں شک نہیں کرتا لیکن عموماً دیکھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے کوئی اگر لیڈر ہے تو ووٹ بینک کے لئے وہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو اپنے فیور میں کر رہا ہے تاکہ اس کو ووٹ میں لیے یعنی ایک مقصد لے کر کے سامنے ایک مقصد ہے جس کے بنیاد پر لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہ لیکن یہ ہمارا دین ہے گہروں کے یہاں تو دنیا کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے جس کے لئے وہ شوشل ورک کرتے ہیں اور ہمارے لئے دین ہے دین یہ دین سمجھ کر کے عبادت سمجھ کے آپ کام کریں اور یہ ایک شخص نہیں بلکہ ہر مسلمان کو شوشل ورک کر ہونا چاہیے سماس سیوک ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے اگر ہم سماس سے وقت نہیں ہیں تو ایمان ہی نہیں مکمل ہو رہا ہے ہم اپنی المدد چاہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں ایسے ہی جب اس طرح کے معاملات میں ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لئے یا اپنے گھر کی اصلاح کے لئے بہت ہی زیادہ مفید جب اس کو ایمان سے جوڑ دیا گیا کہ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ مومن ہیں نہیں ہیں تو آپ مکمل ایمان والے نہیں ہیں جب ایمان سے جوڑ دیا گیا تو یہ گویا کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں کہ جرہ سے چھوڑ دے دی جائے کہ ایمان کو کم کر لیجئے نہیں ایمان مکمل کرنا ضروری ہے اس لئے یہ کام بھی ضروری ہے لا يؤمنوا احدكم حتی یحب لیخی ما یحب لنفس اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ابھی اقزام چلنا ہے وہاں پر بھی یہ حدیث اگر آپ دیکھیں تو کبھی کوئی غلط فہمی کہ ہم شکار ہو سکتے ہیں اس لئے خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہیں سے ہم کو مدد مل جائے اقزام میں تو ہمارا ساتھی بھی چاہتا ہے تو کیا یہی چیز ہم دوسرے کے لئے سوچیں جو ہم اپنے لئے سوچ رہے ہیں کہ ہماری کہیں سے مدد آ جائے یا ہم اپنے سوچتے ہیں ہم پاس ہو جائیں ہمارا ساتھی بھی پاس ہو جائیں اپنے لئے جو چیز سوچا وہ اپنے ساتھی کے لئے سوچا اپنے لئے ہمیں پسند ہے کہ میں پاس ہو جاؤں کامیاب ہو جاؤں تو وہی سوچ اپنے بھائی کے لئے بھی بنانی پڑے گی ٹھیک ہے کیا اقزام میں اس سوچ کے ادبار سے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کو بھی کامیاب ہونا چاہیے اس کی کچھ تاؤن کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں سوچ ہے پسند پسند کی کیوں نہیں کر سکتے کسی کو پاس کرانا یہ جائز نہیں ہے یہاں دو چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ فکر ہے تو اقزام ہار سے پہلے کیا تیاری کرائیے جو آپ نے تیار کر رہا نوٹ سے وغیرہ وہ دیجئے تمام چیزیں کیجئے لیکن اقزام حال میں اب اس کی گنجائش نہیں اب امانت ہو گئی آپ کا علم اب امانت ہے اب اس وقت آپ کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے خیانت ہو جائے گی تو وہاں پر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچ رکھئے فکر رکھئے دعائیں کر دیجئے دعا سے کون رکھ سکتا ہے اپنے متعلق فکر ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں آپ نے اپنے بھائی کی متعلق یہ فکر ہے کامیاب ہو جائیں تو دعا کیجئے لیکن خیانت نہیں کر سکتے گناہ کا کام نہیں کر سکتے فکر ہے اچھی فکرے کے ساتھ اچھے ذرائع بھی ہیں کہ اس کو اپنا کر کے آپ جو ہے اس اچھی فکرے کو انجام دے سکتے ہیں لیکن غلط طریقے سے نہیں غلط طریقے سے اگر یہ سوچ آ جائے تو کیا ہمارے اور آپ کے درمیان یا سماج کے اندر ہمارے بھائیوں کے درمیان جو حسد پیدا ہوتی حسد اصل وجہ یہی ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خیر ہو اور دوسروں کے لئے چاہتے ہیں نہ ہو یا وہ ترقی کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی ترقی رک جائے اسی کا نام حسد ہے ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں ہم بڑھیں نہ بڑھیں لیکن اس کو روک جانا چاہیے لیکن اگر یہ سوچ آ گئی حدیث کے مطابق لا امن وحد کو ایمان مکمل کرنا ہے تو جو اپنے لئے سوچ تو ان کے لئے بھی سوچیے ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی فکر ہاں ہے ٹھیک ہے جائز طریقے سو بھی مالدار ہو جائے کیا حرج ہمارا وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کریں ہم بھی خوشحالی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا حرج ہے کچھ لوگوں کے کہنا ہے کہ اگر ایسے سوچنے لگے تو سب مالداری ہو جائیں گے فی ایک سب چھوٹے موٹے کام کون کرے گا ہے نا مالو ہم نے سوچا اپنے مطالعے کہ میں مالدار ہو جاؤں چلے ٹھیک ہے آپ کے مطالعے بھی میں نے سوڑ دیا ان کے مطالعے بھی سب کے مطالعے سب مالدار ہو گئے ایک ہی جیسے ہو گئے تو دیگر امور کو کون انجام دے گا دیکھئے یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا وہ کام کر دیجئے کہ ہمارے بس کے ہے ہی نہیں کہ ان کو مالدار کر دیں گے یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے کسی کو مالدار کرنا کسی کو کامیاب بنانا کسی کو خوشحال کرنا یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے ہمارا اور آپ کا کام ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ ہم فکر مند رہیں پسند کریں کہ وہ بھی ایسے ہو جائیں باقی اللہ رب العالمین کو یہ نظام چلانا ہے وہ کیسے چلائے گا اسے بہتر طریقے سے بات معلوم یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے دنیا زندگی گزارتے وقت جن جن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے اپنے متعلق ہم اچھا بہتر سمجھتے ہیں بھائی کے متعلق بھی یہی فکر رکھیں اور دین کے اعتبار سے جس طریقے سے ہم خیر کا کام کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے بھائیوں سے متعلق بھی فکر رکھیں کہ وہ بھی خیر کا کام کریں ان کو بھی خیر کتاب رابع پیریں دین و دنیا دونوں میں ہو سکتا ہے اور حدیث پر عمل دونوں اعتبار سے کرنا ہوگا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تو کسی حد تک کسی کو آگاہ کر لیتے ہیں کسی کسی کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے بھائی کو بھی نہیں بتانا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ تو ہماری ترقی کی رکاوٹ میں گیروں سے زیادہ اپنے ملوغت ہیں اپنے لوگ اس سے روکنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ تو اپنے تھے ان کو تو اور چاہیئے تھا لیکن ان نے شاید حدیث پتا نہیں حدیث کو پتا رکھنا چاہے پڑھنے کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اتنی بنیادی بات اس کے اندر اللہ رب اللہ پہنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو ہم سے وہ جھل لیتے ہیں کیا اس کے ضرورت زندگی کے ہر لمحہ اس کے ضرورت نہیں پڑتی کبھی بھی سوچی ہم کہیں بھی ہیں یہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے باہر ہیں خاندان کے اندر میں ہسپٹل میں کہیں بھی ہیں ہر جگہ تو اس کی ضرورت پیش آئے گی لی اخی میں تمام لوگ شامل ہیں سگا بھائی بھی ہے اور جہے اسلامی بھائی ہے تمام لوگ انسانیت کی بات کر لیجئے انسانیت کی بات کر لیجئے کوئی انسان ہے مسلمان نہیں بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں اس کے لئے بھی ہمیں فکر من ہونا چاہئے اور جہے یہ خیار کرنے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اس حدیث سے متعلق کوئی بات اس سے پہلی حدیث میں حسن الاسلام ہے اور یہ حدیث میں کمال ایمان ہے اس سے درجے کے حساب اس سے پہلے قلب کی بات ہو رہی تھی جی 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 یوریگو کا اس طریقے سگا دیکھیں یہ تو پورا ایک شیخ نہیں شیخ ایمان لگو ہاں الحمدللہ یہ دو تین حدیث اور تھی میرے سامنے اس کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر پورے کوئی سامنے رکھے ایک پوری ترتیب بنتی ہے کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے کیسے آپ انجام دیں گے تو اصلاح ہو سکتی یا ہماری ذات کی اصلاح کیسے ہو سکتی اشارہ کیا شیخ نے ترقہ مالا یعنی وہ عمل کا معاملہ ہو گیا اس طریقے سے یوریبو کا تھا کہ شک والی چیز کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو اپنا ہے جس میں قلب مقسم مطالق بات تھی اور حلال و حرام کی بات ہے یہ تمام ایک ترتیب امامہ نوی رحمہ اللہ نے یہ چالیس بیالیس حدیثیں مرتب کی ہیں تو یہ نہیں اٹھا کر کے سب رکھ دیا ہے نہیں پہلے احادیث کو منتخب کیا ہے کن احادیث کو رکھنا ہے دوسرا یہ کہ کس ترتیب سے رکھنا ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے ایک کمال ایمان کی نسب کرنے کے بعد ایمان مکمل ہونا چاہیے اس کا یہ طریقہ ہے اس سے پہلے حسن اسلام بہترین اسلام اسلام کے خوبیاں کیا ہیں جو اصل مانی جائے جو پہچان اور علامت بن سکے وہ ذکر کیا گیا کہ ترقہ مالا یعنی ایسے ہی پوری ترتیب ہے انشاءاللہ اس حدیث سے مطالق اور کوئی بات کوئی کھانے پینے کی چیز مجھے پسند ہوئے دیکھیں ایک ہوتا ہے پسند یہ کی ملدب استعمال کے طور پر کہ ایک چیز ہم کو پسند ہے کھانے میں اور ایک چیز نہیں ہے دوسری ہمارے بھائی کو وہ چیز جو ہمیں پسند نہیں ہمارے بھائی کو کھانا پسند ہے تو ہم اس کو اٹھا کر کے انہیں دے دیتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو چیز اپنے کو پسند نہیں وہ دوسرے کو دے دی یہ چیز نہیں آئے کیوں کیونکہ اس کو اس عدوار سے کہ وہ ہمیں پسند نہیں تھی ذائقہ مجھے اس کا پسند نہیں تھا تو وہ ذائے نہ ہو میں اپنے بھائی کو دے دیا اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے معاملہ یہاں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو بھی پسند ہے اور آپ کو ہی پسند ہے اور مقدار اتنی ہے کہ جس میں دونوں لوگ سیراب نہیں ہو سکتے شکم سیر نہیں ہو سکتے ایسے موقعے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی چیز اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو بھائی کو پیاس لگی ہے یہاں اثار قربانی اپنے بھائی کے لئے کرنا چاہیے کہ چلو آپ پیلو میں پیاسا رہلوں گا یا چلو آدھا آدھا کر لیتے ہیں جیسا بھی فیصلہ ہو جائے جب آپ کسی کے لئے سوچیں گے تو وہ بھی آپ سے متعلق سوچنا شروع کریں یہ فطری بات ہے تو یہاں یہ یہاں ضرورت پیش آتی ہے اس حدیث موارکہ کی لا يومنو حدکم حتی يحب لی اخیه ما يحب لنفسه باقی ہے جہاں معاملہ ہے کہ ایک چیز مجھ کو پسند نہیں آپ کو پسند ہے تو اس کو کوئی بات ہی نہیں اس کو ہم آپ اٹھا کے دے دیں گے جی جہاں سے متعلق واقعہ مشہور ہے اور کس حدیث میں مجھے بھی یاد نہیں ہے میں نے صیرت کسی کتاب میں اس کو پڑھا ہے کہ صحابہ رسول صحابہ اکرام میدان جہاد میں زخمی ہیں اور جنگ ختم ہو گئی زخمیوں کی تلاش ہوئی تو پانی پلانے والے جب آئے ایک مجاہد کے پاس پہنچتے ہیں ان کو پیاسا دیں ان کو پانی پلائیں کہ بگل سے ایک آواز آتی پیاس پانی کی تو وہ بھائی جو آخری حالت میں ہیں انہوں نے کہا پہلے ان کو پلائی ان کو زیادہ پیاس لگی ان تک پہنچتے ہیں تو تیسری آواز آتی ان کے پاس لے جاتے ہیں جب ان کے پاس لے جاتے ہیں پہنچتے پر ان کا اندقال ہوں گا ان سے پلٹتے ہیں ان کا اندقال ان سے پلٹتے ہیں ان کا اندقال یہ واقعہ مشہور ہے لیکن اس کی اصل کیا ہے کس کتاب میں ہے بھی مجھے تک رسائی نہیں ہو سکے اس تک میری تو بہرہ اس طرح کا اسلامی جذبہ و خوت ہے یقیناً ہے مسلمانوں نے اس سے بڑے بڑے قربانیاں ایک دوسرے کے لئے دی ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھئے نا ابو تعالی اللہ تعالی انہوں کے وہ زیافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان گھر پر لے کر کے آئے اور لانے کے بعد گھر میں اتنا ہی کھانا جتنے میں ان کے بچے کھا سکتے تھے یا ان کا گھر کھا سکتے تھے دو آدمی کا کھانا تھا یا ایک ہی آدمی کا کھانا بچوں کو بھوکا سلا دیا جاتا ہے ایک دم صحیح واقعہ بچوں کو بہلا فصلہ کے بھوکا سلا دیا جاتا ہے کھانا تیار کیا گیا ہاں ایک ہی آدمی کی کھانا دو لوگ نہیں کھا سکتے رکھا گیا اور یہ شو کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں اور جیسے ہوا ویسے ہی پہلے سے اپنی بیوی کو سکھا رکھا تھا انہوں نے کہ جب کھانا شروع کریں گے تو آپ کسی بہانے سے چراغ بچھا دینا تو چراغ آپ جانتے ہو دیہات میں جن کے زندگی گزری ہوگی چراغ میں بتی ہوا کرتی ہے وہ جلدے جلدے تو کم ہو جاتی ہے تو تیل کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ کبھی کبھی تیل میں ڈوب جاتی ہے اور چراغ بچ جاتا ہے تو اس کو اٹھا اٹھا کے تو وہ اوپر کیا جاتا ہے وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لئے کھڑی ہوئیں اور پہلے سے پروگرام کے اعتبار سے اسی بہانے چراغ کو بجھا دی ہیں اب وہ مہمان اکیلے کھا رہے ہیں صحابہ رسول نے اپنا ہاتھ کھس لیا یہی ہے ایثار یہ ہے ایثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا پورے انساری صحابہ اکرام کے بارے میں اس ایک واقعہ وجہ سے پورے انساری صحابہ پر اس کا حکم لگا دیا گیا کہ یہ انساریوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو ہے بہت سارے واقعات آپ کو اس طرح کے اس تاریخ میں تاریخ اسلام میں ملیں گے انشاءاللہ اور کچھ اس حدیث کے متعلق آگے پڑھیں دروب بھی حدیث پڑھیں سبجیک بولتے ہیں نہیں اس سے پہلے ایک روایت اور ہے سبجیک بولتے ہیں ابن مسؤولین رضی اللہ عنہ قال آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دمم رئی مسلم اللہ بیہدہ سلات السیب 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 والنفس بالنفس والتارک لدینه سلام رواب البخاری اکر آپ پڑھیں حدیث پڑھیں شیخ والے حدیث کو دعا کک تک پچک پچک تو پچک بالنفس پچک لگ پچک رئیم 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 سلاسن سایب السایب الزانی والنکس بالنکس والتارق لدین 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 روش رابع راو رانجی آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں رسول اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعات رواح البخاری ومسلم اس اندیس کے اندر چند الفاظ ہیں جنہیں لکھ لیں لا يحل حلال نہیں مشہور ہے لا يحل حلال نہیں حلال نہیں دم دمو من خون امرئم مسلمن امرئم آدمی انسان مسلمن مسلم آدمی بإحدى ثلاث تین چیزوں میں سے کوئی ایک بإحدى ثلاث احدى ثلاث بإحدى کوئی ایک احدى احدى صرف کوئی ایک بإحدى ثلاث تین میں سے کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک تین میں سے کوئی ایک اس سیبو شادی شدہ عورت ہو یا مرد اس سیبو رزوان صاحب جرا فائن چالو کردیں اس سیبو شادی شدہ زانی زنا کرنے والا النفسو جان النفسو بن نفسی یہاں با بدلے کیلئے النفسو بن نفسی جان کے بدلے جان والتحریکو چھوڑنے والا المفارقو مفارقو علاہدگی اختیار کرنے والا اپنے آپ کو الگ کرنے والا جمعہ جمعہ سمتعلق مسلمانوں کی جمعات جمعات المسلمین ترجمہ سنیں لَا يَحِلُّ دَمُمْرِئِمْ مُسْلِمٍ ترجمہ ترجمہ کریں عبدالروب بھائی لَا يَحِلُّ دَمُمْرِئِمْ مُسْلِمٍ کسی مسلمان کا خون کسی مسلمان کا خون یہاں کسی لگائیے گا مسلم یا نکرہ لَا يَحِلُّ دَمُمْرِئِمْ مُسْلِمٍ کسی مسلمان آدمی کا یا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے إِلَّا مَگر بِإِحْدَى ثَلَاثٍ اِحْدَى ثَلَاثٍ کا کیا مرتجمہ تھا تین میں سے کوئی ایک مگر تین میں سے کسی ایک کے سبب کوئی ایک سبب آ جائے آگے وہ تین سبب ذکر کریں گے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو ان تین میں سے کوئی ایک سبب پائے جائے تو پھر اس کا خون حلال ہو جائے گا اس کو کر لے کر دیا جائے اس کی جان لی جا سکتی ہے بِإِحْدَى بَا یہاں بدلے کے معنی بِإِحْدَى ثَلَاثٍ تین میں سے کسی ایک کی وجہ سے بِإِحْدَى ثَلَاثٍ کسی مسلم آدمی کا خون حلال نہیں ہے اس کی جان نہیں لی جا سکتی اس کی گردن نہیں ماری جا سکتی بِإِحْدَى ثَلَاثٍ مگر تین میں سے کوئی ایک کی وجہ سے کسی ایک کی وجہ سے وہ تین کیا چیزیں ہیں جن کے پائے جانے سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے پہلے میں ذکر کروں کہ ایک مسلمان کا خون کتنی حرمت والا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو کتنی حرمت والا ہے ایک مسلمان کا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے خانہ قعبہ کی دی ہے مکت المکرمہ کی جلحجہ مہینے کی اور دن کونسا تھا عرفہ کا دن تھا دسویں دلحجہ تھا یوم النحر اسم حرمت والے دن ان میں سب سے زیادہ حرمت کسی مسلمان کے اندر ہے تو قعبہ کی ہے یا مکت المکرمہ کی ہے وہاں وہ کوئی گناہ کتنا بھی گناہگار وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا یا کوئی کر لے تو اس کو بہت بورا جانتا ہے قعبہ کی طرف ہاتھ کر کے وہ بیچارہ جھوٹنے بولتا کبھی کبھی ہوتا بچپن میں جب کسی سے کوئی بات کہلوانی ہوتی اور چائے اگلوانی ہوتی تو قسم کھانے سے کہتا ہے قعبہ کی طرف مو کر کے بتائیے تو بیچارہ قعبہ کی طرف پچھنے کی طرف ہاتھ کرے گا دیکھو میرا ہاتھ ادھر ہے اور میں سچ بول ہوں تو اس کے دل میں بھی حرمت ہے قعبت اللہ کی ان تین حرمتوں کو جمع کر کے اللہ کا نبی نے فرمایا کہ جیسے یہ قعبہ یہ شہر یہ دن اور یہ مہینہ حرام ہے ویسے ہی تمہارا کھون حرام جیسے آپ یہاں کوئی حرام کام نہیں کر سکتے قعبت اللہ کے اندر یا اس کو گرا نہیں سکتے بہت بڑا گناہ تو ویسے ہی کسی کا کھون لینا مسلمان کی جان لینا ویسے ہی حرام اتنا ہی بڑا پاپ ہے اتنا ہی بڑا پاپ ہے اتنا ہی بڑا گناہ ہے اتنی حرمت والی چیز ہے کسی مسلمان کا خون اب اگر وہ حلال ہے ہی نہیں سوائے تین صورتوں کے ان میں سے اگر کوئی چیز پائی جائے تو وہ حلال ہو جائے گا پھر اتنی حرمت والی چیز بھی اب حلال ہو جائے گی اس کی جان لی جا سکتی ہے وہ تین چیزیں ہیں یعنی یہ چیز اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں اس کو چھوڑا جائے اس کے اندر انسانیت سمجھے گر چکی ہے ایک دم اس لئے اب اس کو باقی رکھنا مناسب ہی نہیں ہے ایک ہے السیب الزانی کیا ترجمہ کریں گے سیب کا ترجمہ السیب کا ترجمہ شادی شدہ زانی ہاں اب ملا کے کریں شادی شدہ زانی اب وہ مذکر ہو کہ مونس ہو شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کے ارتکاب کیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کی جان لی جائے گی اور انتہائی خطرناک طریقے تھی بے دردی کے ساتھ اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا ہمیں معلوم ہیں یہ حد ہے کیا اس کو رجمہ کیا جائے گا اور شکل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے آدھے حصے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور اس کے بعد پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلا کر دیں یہ انتہائی درجے کی سزا ہو سکتی ہے اسلام نے دیا کس کے لئے دیا جو لوگوں کے فتح عصمت پر حملہ کرتا ہے سماج کو خراب کرتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہوتا تو اس کے لئے سے کوڑیں ہیں کوڑیں مار دیا جائیں شہر بدر کر دیا جائیں یہ ہے لیکن شادی شدہ ہو کر کے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ فراہم کر رکھا ہے اس کی بیوی ہے یہ عورت ہے تو اس کا شوہر ہے اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہا ہے اس لائق نہیں کہ وہ زندہ رہے اس لائق وہ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے اس کو اس طرح ایک رجمے کر دیا جائے رجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مار مار کر کے حلاق جان نکال لی جائے یہی ہے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے وَالنَفْسُ بِالنَّفْسِ قَتْلِ کے بدلے قَتْلُ یہاں قَتْلِ سے مراد ایسا قَتْلُ جس میں جان بوچ کے اس نے مارا ہے قَتْلِ کی تین قسمیں ہیں قَتْلِ عَمَد جو ہوتا ہے قَتْلِ عَمَد جس میں جان بوچ کر کیسے ہتھیار سے مارا جاتا ہے جس سے عموماً انسان مر جاتا ہے مثلاً کسی کو گولی مار دی گئی جان بوچ کے اسی کو ٹارگٹ کیا تو یہ جان بوچ کے ہوا نا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ایسی چیز سے مارا ڈنڈا سے مارا جس میں پہ کسی ایسے حصے پہ لگ گیا جس کی موت ہو جاتا ہے کبھی ایک گھوسا کسی کو ماری ہے اور جس میں کسی ایسے نازک حصے پہ پڑ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو قَتْلِ عَمَد نہیں کہیں گے اس کا حق میں دوسرا ہوگا کیونکہ جس چیز سے مارا ہے اس سے انسان مرتا نہیں عموماً تو مارنے والا جاہر سے بات ہے اس کی جان نہیں لینا چاہتا تھا اس پر دوسرا حق میں لگے گا ایک اور ہوتا ہے جس کو قَتْلِ خِتَا کہتے ہیں قَتْلِ شِبِ عَمَد کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ انسان نے ہتھیار وہ استعمال کیا جس سے لوگ عموماً مر جاتے ہیں مثلاً گولی چلایا تلوار استعمال کیا تیر چلایا لیکن ٹارگیٹ کوئی انسان نہیں تھا یا وہ نہیں تھا جس کو مارا ہے وہ شکار کھرلا تا بیچ میں آگیا ہے یا کسی اور کو مارا تا وہ آگیا سمجھ گئے تو اس طریقے سے ان کا حکم ہے یہاں صرف جو کہا گیا ان نفس بن نفس وہ قَتْلِ عَمَد یعنی جان بوچ کر کے ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا اور ہتھیار بھی وہ استعمال کیا گیا جس سے عموماً لوگ مر جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اسلام عدل کی بات کرتا ہے کہ جان کے بدلے جان ہاں اگر وارارثین مقتول جس کو قَتْلِ کیا گیا اس کے خاندان والے ماف کرنا چاہے تو ماف کر دیں دیت لینا چاہے تو دیت لے لیں ورنہ قِساس جیسے قَتْلِ کیا ویسے اس کو قَتْلِ کر دیا جائے گا تو یہ خون حلال ہو گیا وَالتَّحْرِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ تیسرا وہ شخص جو اسلام کو چھوڑنے والا ہے اسلام کو اپنے دین کو چھوڑنے والا یعنی اسلام کو چھوڑنے والا کیونکہ مسلمان تھا نا مسلمان کے خون کی بات چل رہی ہے اپنے دین کو چھوڑا یعنی اسلام کو چھوڑا اور المُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر لیا اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر لیا گویا کہ مرتد ہو گیا تو مرتد کی بھی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یہ تین اسباب ہیں کہ اگر یہ تین سبب پائے جائیں گے تو مسلمان ہونے کے باوجود اس کو قتل کر دیا جائے گا مجھے یہاں دو باتیں کہنی ہیں اول یہ یہ کام کون کرے گا کسی نے زنا کیا شادی شدتی قتل کون کرے گا فیصلہ کون کرے گا نمبر ایک یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے تو یہ کون کرے گا یا کوئی دین سے مرتد ہو گیا ہے تو اس کو قتل کون کرے گا جی جو حاکمِ وقت ہیں یعنی عدالت فیصلہ کرے گی ہے اس کو فیصلے کا نفاظ کیا جائے گا یعنی سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کام کو انجام دینے لگے ورنہ یہ تو لوگ اپنی دشمنیاں نکالیں گے حتی کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا تو انتقاماً ہم اس کو خود سے قتل نہیں کریں گے یہ کون کرے گا حکومت کرے گی جب حکومت کرتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے جب ہم خود کرتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے جہاں جہاں ایسا ہے دسیوں سال بیسیوں سال تیسو سال سے چلنا وہ ان کے خاندان کو مار دیا کسی کو پھر ان کو موقع ملا انہوں نے مار دیا ہے پھر ان کو ملا انہوں نے مار دیا ہے یہ سلسلہ چلنا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے کیوں وہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ہانا کی جانتے ہیں غلطی ہماری تھی لیکن مارا کیوں لیکن وہی فیصلہ جو عدالت سے ہوتا ہے تو پھر معاملہ رکھ جاتا ہے اس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے اس لئے یہ واجب ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اور اس کا نفاذ حاکی میں وقت کریں گے ہمار شما کے کام نہیں ہے یا مرتد کوئی شخص مرتد ہوا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا عدالت فیصلہ کرے گی اسلامی حکومت میں عدالت فیصلہ کرے گی یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اہلِ علم اس کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اہلِ علم سے فیصلہ کریں گے نفاذ نہیں جیسے قادیانی کا معاملہ ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اہلِ علم ہندوستان کے اہلِ علم نے فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ ہاں وہ کافر ہو چکا ہے لیکن مسلمان سے غیر مسلم ہوا نہ ہو لیکن ارتداد کی سزا کسی نے اس کو نہیں دی اگر اس کو سزا دی جاتی اہلِ علم دینے لگتے تو فتنہ برپا ہو جاتا تو ایسے حالات میں ہمارے ذمہ داری کیا بنتی ہمارے ذمہ داری اتنی ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں بس اس سے عادہ نہیں اب بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں بھائی کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے کوئی چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا رہا ہے کسی نے کسی کو قدل کر دیا تو اس کا قصاص نہیں لیا جاتا مقدمہ چلا ہے چلا چلا ہے عدالت کا فیصلہ کب آئے گا کب کیا ہوگا یہ ایسی طریقے سے ارتداد کا معاملہ ہے اس کا نفات نہیں ہو پا رہا ہے زنا کے حد کا نفات نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے ہم ہی مانتے ہونا چاہیے لیکن حکومت بنانا ہمارا کام نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی ہوا ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کریں کیا عمل کریں جو ہمارے ذمہ داری اس کی ادائیگی کریں اب اس طرح کے معاملات ہیں یہ حکومت کا کام ہے جب حکومت بنے گی تو اس پر عمل ہو جائے گا نہیں بنے گی تو اللہ کے ہاں عدالت ہے اور اس سے بڑھ کر سزا کوئی اور دے نہیں سکتا اللہ رب العالمین ہم سے ہی بات نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس سزا کی نفاظ کیوں نہیں کیا اس سزا کی تنفیذ یا حد کی تنفیذ کیوں نہیں کیا اللہ اس کے مطالق ہم سے نہیں پوچھے گا حاکم وقت سے پوچھے گا حاکم وقت سے پوچھے گا ہم حاکم نہیں ہیں جب ہم حاکم نہیں ہیں تو ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا ہم سے کیا سوال کیا جائے گا آپ نے زنا کیا ہے کی نہیں کیا یہ مطالق پوچھا جائے گا زنا کے مطالق اشارے ہوں گے پوچھا جائے گا یا ہم سے مطالق ہم کوئی شخص سے ہے ہماری ماں تحتی میں ہیں ہم نے اس کو سمحالا نہیں وہ غلط راستے پر بڑھ گا وہ پوچھا جائے گا اس کے مطالق سوال کیا جائے گا باقی اس کی سزا آپ نے دی کی نہیں دی اس کے مطالق سوال نہیں حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کو زنا کی سزا نہیں دے سکتا مقتول کے خاندان والے قاتل کو سزا نہیں دے سکتے ایسی طریقے سے دین کو چھوڑنے والے کو ہر شخص سے سزا حاکم وقت وہ کام کریں گے ہم آگاہ کریں گے لوگوں کو بتائیں گے عدالت تک بات پہنچائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا سزا تو ہے ضرور لیکن اس کا نفاذ ہم اور آپ نہیں کر سکتے حاکم وقتیں کریں گے حکومت والے کریں گے عدالت فیصلہ کرے گی تب ہمارا کام نہیں چاہے اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو اسلامی حکومت ہو تو بھی مسلمان نہیں کریں گے کون کرے گا حاکم وقتیں کریں گے ہو تو بھی نہ ہو تو بھی ایک بات دوسری بات میں اس پر کہنا چاہوں گا اتنی سخت سزا ہے اور لوگوں کے اطراز غیر مسلمین کے اس پر بہت زیادہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر جس سماج کے اندر اس پر عمل ہے اس سماج کے اندر زنا الحمدللہ نہیں ہے یا نہ کے برابر سماج ہے غلطی جرائم ہر سماج کے اندر ہوا کرتے ہیں کم یا زیادہ تو جس سماج کے اندر اس کی تنفیض ہو جاتی ہے ایک عمل ہوا ایک بار حد نافذ کر دیا گیا پورا سماج پھر اس جرمے سے پاک ہو جاتا ہے الحمدللہ بچنے لگتا ہے یعنی یہ عمل بار بار کرنے کی نوبت نہیں آتی صرف کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے ہے صحیح بات ہے لیکن کتنے کو کیا گیا اس کا تناسب بھی دیکھ لیا جائے اور یہ جرمے روکا کی نہیں روکا یہ جرمے روکا کی نہیں روکا سماج سے یہ جرمے روکا کی نہیں روکا انسان کی افت و عصمت بہت پیاری ہے کتنی پیاری ہیں جتنا کہ خون کے بارے میں کہا گیا وعرادکم کے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں قابت اللہ سے زیادہ یا قابت اللہ کے جتنی حرمت ہے اتنی حرمت اس کے بھی بعض لوگوں بعض محدد تھے انہیں تینوں کی ملا کے کہا کہ جب تین چیزوں کو حرمت ملا کر کے ہماری حرمت بیان کی گئی ہے تو گویا کہ زیادہ ہو گیا لیکن میں زیادہ نہ کہہ گا کہ مسکم اس کے برابر تو ہیں قابت اللہ کو کوئی ڈھائے گا تو ہم کیا کریں گے اور روز غیرہ نہ تو قابت اللہ کا ڈھائیا جائے گا نہ ہے اس کو صدا دی جائے گی ویسے ہی ایک بار اس پر عمل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ بار بار صدا دینے کے نوبت نہیں آتی کیونکہ جرائم وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں دوسری بات یہ ثابت کیسے ہوگا کوئی شخص سے زانی ہے ثابت کو ثابت تو ہو ثبوت کے لیے اتنے شرائط ہیں کہ بہت مشکل سے ثابت ہو پائے گا لیکن اس کا ڈر اور خوف لوگوں کی دلوں میں بیٹھا ہوا بچیں گے لیکن ڈر اور خوف بیٹھا ہوا اس لئے بچیں گے لیکن ثبوت کے لیے شرائط بہت سخت ہیں ایک یہ ہے کہ کسی کی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا خود ہی اپنے آپ کو حکومت کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے مجھے سزا دی جائے خود سے اقرار کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں مزید اب تحقیق کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے بس اتنا ہے کہ بھائی ان کا ذہن صحیح ہے کی نہیں ہے ہوش و آواز میں ہے کی نہیں ہے یہ تمام چیزیں پوچھے جائیں گی لیکن چونکہ خود سے اطراف کر رہے ہیں اس لئے اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی ان کو سزا دی جیسا کی نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دو صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پیش کیا ایک مرد اور ایک اور ایک کس قبیلے سے تھی غامدیہ غامدی قبیلے سے غابندیہ کے نام آتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ساتھ ایسا ہوا تو یہ ایسا ہے اگر خود سے اطراف کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے لیکن اطراف نہیں کیا ہم نے دیکھا فلاں نے دیکھا فلاں نے دیکھا تو ایسی صورت میں ثبوت کے لئے چار شرطیں چاہئے چار گواہ چاہئے ہیں کتنے چار گواہ ایک سے بات نہیں بنی گی دو سے بات نہیں بنی گی تین نہیں چار عموماً ہر معاملے میں سریعت نے دو گواہ رکھیں نکاح کے وقت دو گواہ چاہئے لیندین کے وقت دو گواہ چاہئے یہ رکھا ہے لیکن اس کے ثبوت کے لئے چار گواہ چار گواہ چاہئے اور چار گواہ گواہی دینے والے اس عمل کو ہی نہیں کسی کمرے میں دونوں کو دیکھ لیے حکم لگا دی ہاں میں ان دونوں دیکھا لیے حدث زنا کر رہے تھے یہ نہیں چلے گا یا دونوں ایک دوسری ایک اوپر لیٹے ہوئے تھے اتنا ہم نے دیکھ لیا تو یہ بھی نہیں چلے گا خون حلال نہیں ہے انسان کے خون کی حرمت ہے اتنا آسانی اس کو حلال نہیں کیا جائے گا کسی کے اوپر کوئی لیٹا ہے یہ بھی دلیل نہیں کو زنا کر رہا ہے ممکن نہ کر رہا ہوں نبی کنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا الفاظ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی سرمہ دانی دیکھا ہو سرمہ دانی سلائی ہوا کرتی ہے آپ نے مثال اس کی دی ہے سرمہ دانی کی سرمہ دانی ہوتی ہے اس کے اندر ڈھکا نوتا ہے اسی میں سلائی لگی رہتی ہے تو جب جو ہے اس کو ڈباتے ہیں تو اس میں سرمہ لگتا ہے اور اسی سلائی سے آنکھوں میں لگاتے ہیں تو وہ سلائی سرمہ دانی کے اندر جاتی ہے آپ نے اشارہ دیا ہے تشبیح بیان کی جس طریقے سے سرمہ دانی کے اندر سلائی جاتی ہے اس طریقے سے کسی نے دیکھا ہے تو جو ہے گواہی دے یا اور موٹی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئے میں رسی یعنی وہ عمل اقدم ثابت ہونا چاہیے شک و شبہ کے دریعے سے شہادت نہیں دی جا سکتی گواہی نہیں دی جا سکتی آیت کریمہ ناظر صحابی رسول نے کہا اللہ کی نبی کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہا وہ دیکھ لیا تو کیا کرے گا وہ جا کر کے دو گواہ اٹھونکے لائے گا کہ چلو چلو دیکھو ایک گواہی دینا ہے آپ کو عمل دیکھ لیجیے کہ اس کو قل لے کر دے گا غیرت ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم سے زیادہ غیرت اللہ والا ہے تم سے زیادہ غیرت اللہ کی غیرت ہے لہذا شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطالق مطابق زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہ اور چاروں کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہے تب ثابت ہوگا تب رجمے کر دیا جائے گی ورنہ نہیں سزای دی جائیں گے ہاں ورنہ شک کا فائدہ ان کو مل جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سماج کے اندر وہ رہتے ہوئے تھا ڈریں گے خوف کھائیں گے باقی اللہ رب العالمین کے یہاں حساب ہونے والا ہے اور جرمے کے سزا وہاں ملنے والا ہے دنیا کے اندر اس کی تنفیص کے لیے یہ چار شرائط چار گواہ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے انہوں نے اس عمل کو دیکھا ہو تب گواہ ہی دیں گے یا پھر انسان خود اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی جیسے دور نبی میں یہ عمل سرزد ہوا لوگوں نے آکے اقرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رج میں کرنے کی حکمیں دیا اور رج میں کیے گئے چھے مہینے میں بھلا 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 کرنے کی دوائے دی ہاں ایک چیز ہاں ایک ثبوت کے لیے کہ دیکھئے مدت حمل جو ہوتی ہے انسان عورت کے رحم کے اندر عموماً بچے کی جو عمر رکھی گئی ہے طبعی طور پر جو اس کے ولادت ہوتی ہے وہ نو مہینہ کے وقت متعین کیا گیا لیکن اگر کوئی بچہ چھے مہینے میں پیدا ہو جائے سات مہینے میں پیدا ہو جائے آٹھ مہینے میں پیدا ہو جائے یا دس مہینے پیدا ہو جائے یا پانچ مہینے یا چھے سے کچھ کم تو اس کو کیا کیا جائے دیکھئے اس حسنے میں جو دو آیت کریمہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ایک آیت کریمہ کے اندر کی دونوں چیزیں مدت حمل اور دودھ پلانے کی مدت مدت رضاعت جس کو کہتے ہیں مدت حمل اور مدت رضاعت ان دونوں کو ملا کر کے ایک آیت کریمہ میں دیکھ رہے ہیں ثلاثون شہرہ ثلاثون شہرہ تیس مہینہ ہے کتنا ہے تیس مہینہ یعنی مدت حمل بھی اور مدت رضاعت مدت رضاعت سمجھتے ہیں بچے کو جو دودھ پلانے کی عمر اور ایک آیت کریمہ میں یہ ہے کی جہے جو مدت رضاعت ہے وہ آمین دو سال ہے کتنا ہے ایک آیت کریمہ میں تو دونوں کو ایک اٹھا کر کے تیس مہینہ بتایا مدت رضاعت بھی یا مدت حمل بھی اور ایک آیت کریمہ میں مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال متعین کر دیا جب دو سال متعین کر دیے تو تیس مہ سے دو سال جب نکالتے ہیں کتنا بچتا ہے چھ مہینہ بچتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کم از کم مدت حمل کم از کم جو ہو سکتی ہے وہ چھ مہینہ ہو سکتی ہے یعنی چھ مہینے پہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ جائز طریقے سے انجام پانے والا بچہ ہوگا جائز رشتے کا ہوگا لیکن اگر اس سے بھی کم ہے تو اب جہے یہ ایک ثبوت بنے گا کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے یہ ان کا نہیں ہے کسی اور کا ہے اس کا مطلب انہوں نے زنا کیا یہ بھی ایک ثبوت بن جائے گا پھر ان کو رجمے کر دیا جائے گا پھر ان کو رجمے کر دیا جائے گا اسی لئے آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے اس کا طلاق ہوا یا اس کی جو ہے شوہر کے انتقال ہو گیا تو دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کو عدد گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر شوہر کا وفات ہوئی ہے تو چار مہینہ دس دن اس میں سوک بھی رہتا ہے اور اگر طلاق ہوا ہے تو تین مہینہ یہ اتنی مدد اس لئے رکھی گئی ہے یا اب تو لونڈی کا دور نہیں اگر کسی کے حق میں لونڈی آئے جسے غلام تقسیم ہوتے تھے لونڈیاں بھی تقسیم ہوتی تھیں تو اس میں بھی ہے کہ ایک مہینہ تک استبرائے رحم کیا جائے گئے یعنی اس کے ساتھ مجامعت نہیں کی جائے گی تاکہ وہ کلیر رہے کون کس کی نسل سے تو اسی بنیاد پر تمام چیزیں ہیں کہ یہ پہلے سے کنفرم ہو جائے گی ان کا رحم پاک صاف اس میں ابھی کچھ نہیں ہے ہاں تو ایک ثبوت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ چھ مہینے سے کم مدت میں ولادت ہو جائے چھ مہینے سے کم مدت میں ولادت ہو جائے تو یہ ثبوت کے بات ہو گئی ایک بات اور کہنا ہے جن پر یہ حدود نافذ ہوں گے جن پر یہ حدود نافذ ہوں گے ان کا حکم آخرت میں کیا ہوگا جن پر یہ حد جن کو قجان سے مار دیا جائے گا آخرت میں ان کا کیا حکم ہوگا اس میں دو اثیب الزانی والنفس بن نفس سے جو معاملہ ہے یہ دونوں انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے اس گناہ کے بقی اور گناہ ہوں گے ان کا معاملہ الگ ہے لیکن جس گناہ کے لئے سزا دی جا رہی ہے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے کیوں اس کی سزا یہاں پا چکے ہیں یہ زنہ کیا حد نافذ ہو گئی تو زنہ سے متعلق پھر وہاں ان کا حساب نہیں ہوگا وہ زنہ مٹا دیا جائے گا وہ گناہ ان سے مٹا دیا جائے گا یا کسی کو قدلے کیا بدلے میں قدلے کر دیئے گئے تو پاک صاف ہو گئے اس سے اس نہیں بلکہ اور گناہ ہوں گے ان سے متعلق الگ معاملہ ہے لیکن کم از کم اس گناہ سے متعلق وہ بری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں مبارکہ ہیں کہ جب آپ کے دور میں صحابیات کو رجمے کیا جا رہا تھا تو پتھر مارا لوگوں نے تو خون کا فوارہ نکلا اور حدد خریب بن ورید اللہ تعالیٰ عنہ پر چھینٹے پڑ گئے تو آپ نے ان کو برا بھلا کہا جن کو رجمے کیا جا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں منع کیا اور کہا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ کے ستر لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے گی اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ سزا ملنے کے بعد اس سلسلے میں ابری ہو چکے ہیں اس گناہ کے سلسلے میں ابری ہو چکے ہیں اور بار بار وہ آگے یہی کہتے بھی تھے کہ آخرت کا سزا یہاں کے سزا آخرت کے سزا سے کم ہے ہلکی ہے یہاں کی بیزتی آخرت کے مقابلے میں کم ہے یہاں لوگ کہہ لیں گے لیکن وہاں کیا ہوگا وہاں بھی تمام لوگ سامنے آئیں گے اس لئے یہ دو لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے سزا ملنے کے بعد حد نافذ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس گناہ سے ان کو بری کر دیا جائے گا البتہ وَتَّارِكُلِدِينِ دین کو ترک کرنے والا اس کو قدل کرنے سے پہلے توبہ طلب کی جائے گا اس کو سمجھایا جائے گا اس کو سمجھا جائے گا اسلام کے متعلق اس کے جو شکوک و شبہات ہیں جو اعتراضات ہیں جس کی بنیاد پر اسلام چھوڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی سمجھ جائے اس سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر نہیں تب اس کو قلعے کر دیا جائے گا تب اس کو قلعے کیا جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا اور نہیں سمجھتا ہے تو اس کو کر لے کر دیا جائے گا تو یہ شخص چونکہ اسلام پہ مر ہی نہیں رہا ہے یہ کفر کی موت مر رہا ہے اسلام قبولی نہیں کر رہا لہذا اس کی بخشش نہیں ہونے والی کیونکہ واضح ہے اس نے بالقصد کفر کو اپنایا ہے چھوڑنے کو تیار نہیں لہذا آخرت میں بھی وہ کفر ہی پر ہوگا اور کافروں کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے اسی لئے اسلام نے یہ کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں ہے اسلام کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے خوب پڑھئے خوب مطالعہ کیجئے جو بھی آپ کے سوالات ہوں کھوب پوچھ لیجئے کہ اتمنان ہو جائے تب اسلام میں آئیے گا ورنہ مت آئیے کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا گیا ہے نکلیں گے تو فتنہ برپا ہوگا فساد برپا ہوگا اس بنیاد پر یہ تو کہا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں زوجستی نہیں ہے لیکن اسلام چھوڑنا اس سلسلے میں اسلام قید لگا دیتا ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے آپ نکل نہیں سکتے ایک چیز اور کوئی تھی جو چھٹ رہی ہے یہ تین اسباب دکھرے کیے گئے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون حلال ہو سکتا ہے کچھ اور اسباب ہیں جس کا یہاں ذکرے نہیں ہیں اور وہ حاکم وقت اپنے ادبار سے فیصلہ کبھی کبھی کرتے ہیں جیسے کوئی فسادی دہشتگرد امن و امان کا دشمن ان میں بھی آپ دیکھ لیے یہ سب امن و امان کی دشمن ہیں زنا کرنے والا افت و عصمت کے ادبار سے فساد برپا کرتا ہے اسی طریقے سے قدل کرنے والا موشہ کے لئے فساد برپا کرتا ہے دین کو چھوڑنے والا لوگوں کے دین کے فساد کا سبب بن جاتا ہے اس لئے اسی طریقے سے اور کوئی کسی شکل کے فسادی ہیں اور حکومت نے یہ دیکھا کہ واقعی ان کا جرم بہت بڑا ہے اور وہ فیصلہ سنا دے کہ ہاں قدل کر دو تو قدل کر دیا جائے گا اسے کوئی بغاوت کر رہا ہے دین سے تو نہیں لیکن حکومت سے بغاوت کر رہا ہے فتنہ برپا ہوگا تو یہ قدل کر دیا جائے گا نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک کسی کی بیعت ہو چکی ہے دوسرا آیا ہے بیعت لینے اس کو قدل کر دیجئے لیکن یہ عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں عام مسلمانوں سے متعلق افتگو نہیں ہیں بلکہ یہ حاکم وقت فیصلہ کریں گے کہ کون کس کٹیگری میں ہیں ایک چیز کو ہم بغاوت سمجھتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بغاوت نہ ہو ایک چیز کو ہم بغاوت سمجھتے ہیں ہو سکتا وہ بغاوت نہ ہو لیکن یہ عمل جیسے ہیں جو بلکل تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے ان کا انجام دوسرا ہونے والا ہے لیکن اس کا فیصلہ حاکم وقت نہیں کریں خلاصت القول یہ ہے کہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہے حرمت والا ہے عزمت والا ہے البتہ چند ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کا خون حلال ہو جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں وہاں ذکر کی گئیں لیکن حلال ہونے کے بعد ان کی جان لینا ان کو قتل کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے یہ حاکم وقت کا کام ہے عدالت فیصلہ کرے گی حاکم وقت اس کی تنفیص کریں گے اور جس کی ضرورت محسوس کریں گے ان کو بلا کر کے وہ کام کروائیں گے عوام النا سے کام نہیں کریں کوئی بات سدیس کے مطلق اور اپنے ظلم ہوا جی جس کی ضرورت محسوس کریں گے جس کی ضرورت محسوس کریں گے اور اپنے ظلم ہوا جی جس کی ضرورت محسوس کریں گے جس کی ضرورت محسوس کریں گے سوال یہ ہے کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ زنا بل جبر ہوا ہے ریپ زبردستی لوگوں نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے ریپ کرنے والوں کو سزا دی گئی حج جاری کی گئی تو کیا ان کا یہ گناہ معاف ہوگا ان کا یہ گناہ بل جبر جنہوں نے کیا ہے دیکھئے زنا بل جبر ہو یا زنا بل رضا ہو رضا مندی سے آپ سیم اس حسنے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی معاملہ کیا گیا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی جیسے بچی ہے اس کے ساتھ زبردستی کیا ہے یا آج کے دور میں آئیس واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ عورتیں بھی زبردستی کر کسی کے ساتھ سے معاملہ تو وہ اگر بچنے کی کوشش کیا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو اس کا ذمہ دان نہیں اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کو سزا نہیں البتہ جس نے کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی اور اگر شادی شدہ ہے تو زنا کی رجمے کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ ہے تو اس پر کوڑے لگیں گے تو اس حد کے نفاس کی وجہ سے اس کے جو جرائیں یہ جر یہ والا جو جر میں ہے اس کی بخشش کی بات کر رہی اس سے بری باقی اور جو گناہ ہیں اس کے علاوہ اس کے اور دوسرے گناہ ہوں گے اس کے متعلق سوال الگ اللہ رب العالم اس کا معاملہ الگ کریں میری بات آگے شاید دیکھیں یہاں جو اس کو سزا جو مل لہی ہے وہ اسی جرمے کے بدلے میں مل لہی ہے اب اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے اس کو معاف کر دینا چاہیے یعنی اب یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد والا معاملہ نہیں جو جرمے تھا وہ در حقیقت حقوق العباد والا تھا لیکن سزا بھی مل گئی انسانوں کے دریا سے مل گئی معاملہ یہاں ختم ہو گیا اسی سزنے میں ایک بات ہے بخشش کی بات ہے کہ بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جس پر جرمے ثابت ہوا اس پر حد نافذ کی گئی اگر وہ اس حد سے راضی تھا یعنی واقعی واللہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا تب بخشش ہو گئی لیکن اگر اکڑ کے کھڑا رہا تو اس کی بخشش نہیں گویا کہ وہ بخشش چاہتا ہی نہیں گویا کہ وہ اس لیے اہل علم نے یہ ایک قید اور لگائی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بخشش ہو گی اور وہاں سزا نہیں ملنے والی اور اس کی توبہ کو یقینی مان لیا جائے گی اس کی توبہ قبول ہو گئی وہ چاہتا بھی ہے وہ چاہتا بھی ہے اور سزا بھی نافذ ہو گئی تو توبہ یقینی مان لی جائے گی ایک ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ یقینی نہیں اللہ رب العالمین پتہ نہیں معاف کر رہا ہے کہ کچھ گلتی ابھی اور باقی ہو وہ اسباب ہوں جس کی وجہ سے بخشش ہماری نہیں ہو رہی ہے تو ہماری توبہ یقینی نہیں ہم تو یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی توبہ یقینی ہو جاتی ہے جب وہ سزا کا نفاظ ہو جائے اور توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں خواہش بھی ہے کہ اللہ معاف فرماتے ہیں باقی حقوق العباد والا معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اسی جرمی کے سزا ہی اس کو مل چکی ہے عزی رضی اللہ قتل کیے اور آخر وقت تک کہ وہ قائم تھا تو وہ توبہ نہیں کیا ہاں تو ہاں ٹھیک ہے تو ایسے تو وہ تو ایک مسئلہ وقت تاریکل دینی میں آ جاتا ہے وہ یا کوئی اس نے دین کو چھوڑ دیا خوارج میں سے تھا آخری وقت تھا اس کا اعتراف کیا تھا توبہ نہیں کر رہا ہے کس نے کہا تھا کہ جو ہے علی رب ہیں عبداللہ بن سبا منصور کس نے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب مانا تھا عبداللہ بن سبا اسے کو جلایا گیا تھا اور آخر وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بھی دلیل بن رہی ہے کہ حضرت علی رب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آگ کی سزار رب ہی دیا کرتا ہے ہاں تو ایسے لوگوں کے بخشش نہیں ہیں اور آخر وقت تک کہ وہ اس کا قائم تھا کہ اس نے جنت پا دیا علی رب سے تو ظاہر سے بات ہے وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے توبہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی تو گویا کی راجہ بات ان علماء کی معلوم ہوتی ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور جرمی کی سزا پا رہا ہے تو وہ اس کی بخشش ہو جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی اور جو شرمندہ نہیں ہے یا توبہ نہیں کر رہا ہے چاہتا بھی نہیں تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جی شیدی شخص ہے جو ایک ایسی جواب پر رہ رہا ہے جہاں اسلام حقودتی تو کیا اسلام حقودتی حقودتی کے اس پر صلاح نام اس پر خاص طور پر یا دین کا جانا ماملہ آتا ہے اعتداد کا لائف اکھنا ہمتنے کا جانا ماملہ آتا ہے ادین کے اعتبادے جوہر کا دعاو کر دیا تو کیا دوسری حقودتی حقودتی کے حق اس پر حقودتی کے وہ صلح بہت ہے دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اگر اسلامی سزاؤں نفاظ وہ کر رہی ہے انصاف کے ساتھ کر رہی ہے تو ہمیں اس کو استقبال کرنا چاہیے غیر مسلم حکومت کہ لیجئے یا غیر شریح حکومت کہ لیجئے شریح حکومت ہی ہے گیر شریح حکومت ہی ہے گیر شریح جی ہاں اگر ایسی حکومت کو پتا چلتا ہے کن حکومت کو جہاں شریح حکومت یعنی دوسری کنٹری میں جی جہاں شریح کیا انفاظ ہے ہم دیکھیں جو اصول و ضوابط ہیں اگر اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے اس کو سزا دینے کی وجہ ایسے کوئی خلل یا امن و امان کا خطرہ نہیں ہے تو بلکل انہیں کوشش کرنا چاہیے اہد وغیرہ ہم اہد وغیرہ معاہدہ ہوتا ہے حکومتوں کے مابین یہ تمام چیزیں اگر اس کا خطرہ نہیں ہے یعنی سب سے اہم یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ سزائیں بھی امن کو قائم کرنے کے لئے دی جاتی ہیں اگر ان سزاؤں کی وجہ سے امن میں فساد آ جائے بگاڑ آ جائے تو پھر سزا روک دیجئے ایسا بہت ہوا اب دیکھیں تحمت لگی اممہ عیش اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کوڑے بھی لگائے تین صحابہ اکرام پر لیکن سب سے بڑا جو مجرم اس میں تھا سرگرنا عبداللہ بن عبی اس کو کوڑے نہیں لگے جبکی اس فتنے کا پروان تو چھوڑیے وجود بخشنے والا وہی تھا سب سے پہلے اس نے یہ الزام لگایا تھا پھر اس کے بعد لوگوں نے پھیلے تو اس کو حالانکہ وہ بھی تو مسلمان تھا لوگوں کے نگاہ میں ایسا بھی نہیں گئر مسلم تھا مسلمان تھا مسلمانوں کی نگاہ میں یا مسلمان کا اظہار کرتا تھا اسلام کا اظہار کرتا تھا وہ نماز پڑتا تھا جو حکمیں مسلمانوں پہ لگتا اس پہ بھی لگتا لیکن نبی کنیس اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں جس کو کوڑے نہیں لگائیں کیوں سزا کا نفاظ امن و امان کے لئے ہے اگر سزا کے نفاظ کے وجہ امن و امان کو خطرہ ہو تو سزا کو روک دیجئے یا مؤخر کر دیجئے یا مؤخر کر دیجئے بعد میں دے دیں گے اگر موقع ملے گا تو ایسا کیا جا سکتا ہے علی بن ابی طالعہ اللہ تعالی عنہ عثمان اللہ تعالی عنہ قاتلین کے سسلے میں یہی موقف رکھا کرتے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان سے قحساس لیا جائے ان کا موقف ہے ہی تھا یعنی وہ کبھی بھی اس بات سے ملدب مکرے نہیں کہ ہم ان سے قحساس نہیں لیں گے یہی کہا کرتے ہیں ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور سزا متعین ہے کہ جو قدلے کی ان کو قدلے کیا جائے لیکن وہ جو چاہے رہے تھے کہ تھوڑا سا حالات صدھنے استحکام حکومت کو ملے کہ ان پر کنٹرول کیا جائے پھر سزا دیں ان کی سوچ یہ تھی اور معاوی اللہ تعالی عنہ کہنا تھا کہ پہلے آپ کے ساس لینے اس کے بعد ہم ہی کریں گے یہ اجتحادی مسئلہ تو ان کا تو یہ میں بدلانا چاہتا ہوں کہ سزا کو مؤخر کیا جا سکتا یا ہو سکتا ہے کہ نہ دیا جائے اگر امن و امان کو خطرہ ہو عبداللہ بن عمیق کو اسی لئے اللہ نے بھی نہیں دیا کہ اگر اس کو سزا دیتے ہیں تو یہ فتنہ کا سبب بن جائے گا اور جیچونکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اس کا قبیلہ ہے اس کے ماننے والے لوگ ہیں تو فتنے کا سبب ہو جائے گا لہذا آپ نے سزا حد کا نفاظ نہیں کیا جیسے دلیلیں ہمارے لئے ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں تو یہاں بھی ہم کوئی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ تمام بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ سزا کے نفاظ نہیں ہو پا رہا یہ نہیں ہو پا رہا ایسا اور ایسا تو حالات کو دیکھئے کہ آپ کے سزا کے نافی یا اسلام کے اس خکم کو نافذ کرنے کے بعد امن و امان باقی رہے گا یا اور خراب ہو جائے گا اگر خدشہ ہے تو سزا کو مؤخر کر دیا جائے گا یا بلکل نہیں دیا جائے گا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہیں بہتر پر پورے انصاف کے ساتھ سزا دے گا جتنا جرم اتنی سزا یہاں دس سو آدمی کا قاتل ہے اس کو کتنی سزا دے سکتے ہیں آپ ایک ہی بار ایک ہی بار جان لیں اس نے سو کم قدلے کیا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جتنا جرم اتنی سزا بار بار روح ڈالی جائے گی قُلَّمَا نَزِجَ جُرُودُهُمْ بَدْدَلْنَاہُمْ جُرُودًا غَيْرَ حَلِ عَدُوقِ الْعَدَبِ تو جل کر کے جب راک جہاں چمنیاں بے اثر ہو جائیں گی تو ان کی چمنیاں بدل دے جائیں گی تاکہ عذاب کی جو چک رہے ہیں اس میں کمی نہ آنے پائے تو بہرحال خلاصت القول آپ کا سوال کی دوسرے کہ دوسرے کنٹری جہاں شریح حکومت ہے یہاں کوئی واقعہ ہوا وہ کیا سزا دے سکتی ہیں اگر امن و امان میں خطرہ نہیں ہے امکان اگر ایسا ہے تو باقی ہے تو اس کے لئے کوشش کرے گی ان کو طلب کرے گی اور ان سے معاہدہ توبہ استغفار یا ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں ان کو قلعے کر دیا جائے گا یہ پوری اسلام کا معاملہ ہے اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لیکن شرط وہی ہے کہ امن و امان یا دوسرے حکومت سے تعلقات خراب ہونے کی بات نہ آئے الحمدللہ سعودی عربیہ نے اس معاملے میں آپ دیکھئے کہ امن و امان کو بچانے کیلئے بہت سر ایسے اقدام کیے ہیں جہاں باز اور قیصہ لگا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے لیکن نہیں آپ اس کو دوسرے نگاہ سے دیکھیں اور شریعت میں سب مثالیں موجود ہیں دوسرے حدوار سے دیکھیں امن و امان اصل امن و امان قائم ہے جان مار عزت و عبرو بھی محفوظ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ دین پہنچ جائے تو امن و امان کی صورت ہی میں پہنچ سکتا ہے تو حدود کا نفاغ اس وقتیں کریں جب فتنے کا خدشہ نہ ہو اور کچھ اسے سلے میں کچھ سوال نس کریں آپ لوگوں کو ناشتہ بھی کرنا ہے میننگ اسی حدیث کی لا يحلو حلال نہیں ہے دمم رئیم مسلمن امریم مسلمن مسلمان آدمی کسی مسلمان آدمی کا خون لا يحلو دمم رئیم مسلمن کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے اِلَّا مَگَرْ بِإِحْدَى سَلَاثٍ تین چیزوں میں سے کسی ایک کے سبب وہ تین ہیں السیب الزرانی شادی شدہ زناکار النفس بن نفس قتلے کے بدلے قتل یہاں میں نے ذکرے کیا قتلے سے مراد قتلے کونسا قتل امد این میندار قتلے امد جس میں ہوتا ہے تارگٹ بھی انہی کو کیا گیا اور ہتھیار بھی وہ استعمال کیا گیا جس سے عموماً لوگ مر جاتے ہیں تو نفس بن نفس تیسرا وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ دین کو چھوڑنے والا دین اسلام کو چھوڑنے والا اور جماعت سے علاہدگی اختیار کرنے والا رزاکم اللہ خیر وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَا